اسلام علیکم ناظرین میں ڈاکٹر کاسم احمد آج ایک ایسا ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کہ اگر آپ یوٹیوب پہ کلک کریں اور اس کی سیش میں جائیں تو اس کے بارے میں ایک ہزار نئی اکلاک ویڈو سامنے اٹھا جائیں اس لئے سب سے پہلے ٹاپک شروع کرنے سے پہلے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو سکپ مت کیجئے گا کیونکہ لوگوں نے ہو سکتے اس کے پر بہت سی ویڈیوز دیکھی ہو لیکن میری ویڈیو میں شاید کوئی نئی چیز ہو معلوماتی چیز ہو اہمیت رکھنے والی چیز ہو آپ کے کام کی چیز ہو تو اس ویڈیو کو پریزینٹ تک دیکھئے گا آپ کے اپنے فائدے کین کیونکہ میں اپنے علم کے حساب سے کچھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ سے مردانہ کمزوری کیا پر کہ یہ کیوں ہوتی ہے کیسے ہوتی اس کی وجوہات کے علاوہ کیا پرہز کر کر اس سے بچا جا سکتا ہے یہ اس میں امپرومنٹ لائی جا سکتی ہے اور علاج کرے تو کیسے کرنا چلے تو وہ اپنے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اگر پسند آیا تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دیکھیں مردانہ کمزوری ہے اگر لفظی معنی پر ہی ہم اگر جاتے ہیں تو مردانہ کمزوری کمزوری کا مطلب ہے جس چیز کا زور کم ہو جاتا اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے یا کوئی ایک ایسے بیماری لاحق ہوگی اور اس کا علاج ممکن نہیں ہے اس ٹاپک پر بات کرتے ہوئی سب سے پہلے تو لوگ ہمارے ہی ویڈیو کے نیچے کامنٹ دے رہے تھے کہ تمہیں شرم جاتی ہیں دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے اللہ تعالیٰ کا ہی بنایا وہ عمل ہے ایک پروسس ہے اس میں کمزوری بھی آ سکتی ہے اس میں زیادتی بھی ہو سکتی ہے اس میں اچھائی بھی ہے جو بھی ہے سب اللہ کا بنایا ہے تو اس کے بارے میں علاج بھی ہے اس کے بارے میں بات کرنا بھی لازمی ہے بنات بات نہیں کرو گا تو پھر آپ کسی کہا کہ ادا نہیں کر پا رہے تو وہ بھی غلط ہے وہ زیادہ ضعب ہو جاتا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ ہم اس بارے میں بات کر لیں ہم اپنے آپ کو پہلے سوشلی اتنا مضبوط کر لیں اس چیز کو قبول کر لیں کہ ہمیں اس بارے میں دسکرشن کرنی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہم مانڈرنزم کی طرف جائیں یا ہم بہت ہی مانڈرن ہو جو کھلیں ہم باتیں کریں جس طرح کہ یہ ویڈیو ہے میں نیچے ٹائٹل میں دیتا ہوں اور منشن کرتا ہوں کہ صرف مردہ حضرات کے لیے تو عورتی اور بچے من دیکھیں مردہ حضرات کے لیے تو یہ سونے جیسی ویڈیو رہے گی جب ہم آگے انشاءاللہ دسکرشن کریں چلیں گے میں آپ کے ٹائمزے کر رہا ہوں لیکن میں اچھی بات بھی آپ کو سا سمجھا رہا ہوں کہ آپ اس چکر میں مت پڑھئے کہ بھائی یہ اس بارے میں ٹاپک میں بات نہیں کر سکتے یہ ٹاپک ٹابو ٹاپک ٹائپ بن گیا ہے یعنی کہ جس بارے میں معاشرے میں بات نہیں کر سکتے ایسا کچھ نہیں ہے دنیا میں سو مرد ہیں تو منانوے مردوں کو ایک دفعہ زنگی میں اس مسئلے سے گزر نہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کو یہ مسائل ہوں گے تو اس کے حل بھی ہوں گے ہم اس بارے میں بات نہیں کرتے شرماتے ہیں چھپ چھپا کے حلقی پل کی بات کرتے تو عطائیوں کے حدیں چڑ جاتے ہیں وہ ان سے پھر دوائیاں لیتے ہیں پیزے بھی کرتے ہیں مسئلہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور مسئلہ بلکہ بڑھ جاتا ہے تو کھلے آم نہ سہی لیکن اس بارے میں بات ضرور کریں اس بارے میں سمجھیں کہ مردانہ کمزوری اصل میں ہوتی کیا کیا سے ہوتی کیوں ہوتی ہے دیکھیں اب اگر میں اسے کٹیگرائز کروں سٹیپ بائی سٹیپ تو پہلا سٹیپ سب سے پہلی غلطی آتی کہ کم عمری میں ہمیں جب یہ شعور پیدا ہو جاتا ہے کہ سیکس کیا چیز ہے ہم بستری کیا چیز ہے یہ لذت سپیسیفکلی سیکشوال لذت کیا چیز ہے تو پھر ہاتھ کا استعمال سب سے پہلا ہمارے پاس جو امجیکٹ ہوتا ہے ہوتا ہے ہاتھ کا استعمال اور ماشاء اللہ دبا کے کیا جاتا ہے کوئی آدمی ایسا دنیا میں نہیں ہے پیر ویلی اور بزرگ چھوڑ کے جنہوں نے یہ کام نہ کیا ہو ٹھیک ہے نا پھر اب کلاسیز ہم ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ بھئی اس نے اس حد تک کیا اس نے اس حد تک کیا اس نے تو پھٹا ہی چکے دیئے سمجھ رہے ہیں تو جب ایک حد سے زیادہ آپ کسی بھی چیز کو استعمال کریں گے چاہے وہ کھانے پینے میں ہو چاہے کرنے میں ہو اس کی ایک گنجائش اور ایک طاقت ہوتی اس کے بعد وہ کمزوری شروع ہو جاتی ہے جیسے کہ میں نے شروع میں بولا ہاتھ کے استعمال سے رگے پٹھے کمزور ہو نہیں شروع جاتی کیونکہ جب ہاتھ کا استعمال کریں گے رگوں کو زور پڑتا ہے دباؤ پڑتا ہے خون کی روانی سلو ہو جاتی ہے اور جیسے آپ زیادہ کریں گے تو پھر اس کی وجہ سے بھی آپ کے پٹھے کمزور ہوں گے ریول پور نہیں رہے گا اس کی وجہ سے سختی میں کمی ہے نفس میں چھوٹا پن ہاتھ کے استعمال جو ویری فرسٹ کیٹیگری جو میں نے بتایا ہے اس سے اتنے نقصانات ہوتے ہیں کہ سائز میں چھوٹا پن پتلا پن محسوس ہونے لگ جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کے رگے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں مسلز ویکنس ہو جاتی ہے شہوت میں آنے والے وقتوں میں شروع میں انیشنل سٹیجنز زیادتی ہو جاتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے بہت زیادہ خواہش آتی ہے ٹچ ہوتے ہی قریب جاتے ہی سوچتے ہی دیکھتے ہی فلم دیکھتے ہی ان چیزوں میں بہت زیادہ زیادتی آ جاتی ہے پھر یہ ایک فیس گزرتا ہے جب یہ فیس گزرت چکا ہوتا ہے پھر آپ کی شہوت آنا کم ہو جاتی کیونکہ وہ بھی کمزوری میں آپ شامل ہو گئے پہلے کہتے کر یہ ایک ہوگے پھر آپ کی یہ شہوت بھی کمزوری میں آگئی پھر جب شہوت کی کمی آ گئی تو پھر آپ کے لئے تو ہم بشتی والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم بشتی کیسے کریں گے اگر شہوت نہیں آ رہی سختی آئے گی اسی صورت میں جب شہوت آئے گی سختی آئے گی ہی اس صورت میں جب بلڈ فلو آپ کی ویز میں بلکہ صحیح ہوگا سختی آنے کے بعد رہے گی قائم کچھ دیر کے لئے اس صورت میں رہے گی جب آپ کے پتھے مضبوط ہوں گے نفس کے پتھے نفس کے مضبوط ہوں گے تو اگر یہاں تک جو میں نے بات کی ہے اگر اس کو ہم اخذ کرے اس کا نتیجہ تو سب سے پڑی جو ہمارا پہلا کیٹیگرائز کیا تھا کہ جو غلطی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہاتھ کے استعمال کام عمری میں شروع کر دے اس سے یہاں تک آگی پہنچ جاتا ہے اب ہم نیکسٹ لیول پہ جاتے ہیں نیکسٹ لیول آتا ہے ان لوگوں کا جو شادی شدہ ہیں یا نہیں ہے ہم بستری کسرت ہے ہم بستری ہم بستری کی زیادتی ہم بستری کی زیادتی جب ہوتی ہے تو دیکھیں آپ کا نفس بھی عمل میں آرہا ہے کام کر رہا ہے اور ایک لیول سے زیادہ کر رہا ہے جتنی ہر تک کلیس کو بنایا گیا ہے اس کے بعد مادہ بھی زیادہ زائے ہو رہا ہے پروڈکشن لیول تو وہی ہے جو ہے ہر جسم میں ہر بندے ہر شخص رنگ نسل کے اعتبار سے ہر آدمی کا ایک الگ حساب کتاب ہے جس سے چاہے وہ مادے کی پروڈکشن ہو چاہے وہ میدے کی افعال ہو چاہے جگر کی افعال ہو آپ اسے اس سے زیادہ زور دے کے استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کو کمزور کر رہے ہیں اس میں کمی پیدا کر رہے ہیں تو مادے میں بھی کمی آئے گی منی پتلی بھی ہوگی سمجھیں شہوت میں بھی پھر ایک کی وجہ سے کمی آجے گی اب دیکھیں اگر یہ دونوں فیکٹر کسی کے اندر پائے جائیں ہاتھ کا استعمال یا کسرت ہے ہمسٹری یعنی ہمسٹری کے ذات دی تو دونوں صورتوں میں شہوت میں کمی مادے میں کمی مادے میں پتلہ پان آرہا ہے اور جب یہ دونوں ایک ساتھ کوئی کرتا ہے تو پھر آپ خود عالم اور مرض کی شدت دیکھیں گے کس ساتھ تک ہوگی اب یہ دو فیکٹر ہوگی اب تیسرا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے پردیس میں ہے وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا میں اگزمپل کے طور پر آپ کو بول رہا ہوں بالکل اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے اس ہفتے میں ایک دو دفعہ جو اطلاع ہو گیا ہے یا ہو گیا ہے ویسے تو مہینے میں تین سے چار دفعہ ہوتا ہے ہفتے میں دو تین دفعہ زیادہ ہوتا ہے لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ چلے وہ اطلاعہ کے اوپر چل رہا ہے باقی کوئی غلط کاری نہیں کرتا لیکن مرد ہے تو کمزوری پیدا ہوگی تو لازمی نہیں ہے کہ کوئی شخص غلط کاری یہ کرتا ہے تو وہ کمزور ہوگا تب اسے کمزوری ہوگی تب اسے نقصان ہوگا تب اسے علاج کی ضرورت پڑے گی سمجھ رہے ہیں اب کہنے کا مقصد میرا یہ ہے جہاں سے میں نے ویڈیو شروع کی تھی میں واپس وہیں پہ جاؤں گا میں نے شروعات کی تھی ہاتھ کے استعمال غلط کاری اور ہم اس طرح سے اور اس چیز سے کہ اس ٹاپک پہ بات کریں اب دیکھیں ہم اس جگہ تک پہنچ چکے ہیں کہ کوئی شخص ہے وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا لیکن پھر بھی اس میں یہ کمزوری پیدا ہوگی اور نسبتاً ان شخص کے وہ شخص جو ہاتھ کے استعمال کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح سے گزر رہے ہیں اور بیمار ہو رہے ہیں مسئلوں کا شکار اور اس سے زیادہ یہ شخص بیمار ہوگا یہ شخص سفر کرے گا ان بیماریوں سے جو کوئی غلط کام نہیں کرتا وہ زیادہ دباؤ سہر ہے وہ زیادہ تینشن سہر ہے وہ ڈپریشن میں بھی جائے گا اس میں ذہن ہی علامتیں بھی آئیں گی ڈپریشن پرسٹیشن انزائٹی اس کے علاوہ سٹریس ان بیماریوں کو ایکسٹرہ واپنے پر حوی کر لے گئے یعنی وہ شخص جو بھی کچھ صحیح ہے کوئی غلط کاری نہیں کرتا اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے اور اپنے آپ کو منٹین بھی رکھنا چاہتا ہے جو بھی آپ اینگل لے لیں جس طرح بھی وہ چل رہے اس صورت میں وہ زیادہ زیادہ بیمار ہوگا اس کمپیورٹ ٹو دا پرسن جو غلط کاری کر رہا ہے تو کسی بھی صورت میں آپ یہ تینوں صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں اس میں بیمار تو ہونا ہی ہونا ہے مسئلے کا پیدا ہونا ہی ہونا ہے کمزوری ہونی ہی ہونی ہے تو یہ تینوں مسئلے ہوگے اب ہم نے یہ ڈسپیس کر لیا اب ہم اس کے علامتوں کی طرف آتے ہیں دو ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک جو غلط کاری کرتے ایک نہیں کرتے میں نے دونوں کو ڈیفائن کر دیا اور دونوں میں بتا دیا کہ کمزوری ہونا لازمی ہوتی اقصر لوگ کلائنٹ ہمارے پاس آتے کہتے ہیں حکیم صاحب میں زندگی چیز کو غلط کام نہیں کیتا کوئی پیدا کام نہیں کیتا کوئی فیلم نہیں بکی کوجھ نہیں بکی پھر ہی میں میرا ویاہ ہونا ہے کمزوری ہے سختی میں کمی ہے ڈھیلا پانا ہے ٹائمنگ نہیں ہے اکڑا اتناہوں میں کمی ہو رہی ہے دل ہی نہیں کرتا کچھ کہتے ہیں یہ قریب جاتی انزال ہو جاتا ہے اتنی بہت زیادہ شب الگ الگ قسم کی ہمیں علامتیں دیکھنے کو گیتی ہیں اور وہ یہ شخص دعوے سے کہہ رہا ہوتا ہے میں پانچ وقت کا نماز اور الحمدللہ یو ای میں آنے کے بعد یہ شرط و حاصل ہوتا ہے لوگوں کو نمازی تو ہو جاتے ہیں کم سے کم اللہ حدایت دیتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو پانچ وقت کا نمازی ہے کوئی غلط کام نہیں کر رہا کوئی غلط سوچ نہیں لے کے آرہا اپنے آپ کو بچا کر رہا پھر بھی میرے پاس آکے بیٹھ کے پلشان ہے کیوں؟ اور ایک وہ شخص بھی ہے جس نے ماشاء اللہ کوئی کام نہیں چھوڑا وہ بھی میرے دونوں برابر بیٹھے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ غلط کام کرو یا نہ کرو آپ کو اس بیماری سے سفر کرنا ہی کرنا ہے یہ میرا دعویے جو ویڈیو میں ہی ہیں اگر حکمہ حضرات یہ ہمیں ڈاکٹر میریس ہے یا میرا جو سرکل ہے وہ ہیل پہ آگے ختم ہوتا ہے تو ان میں سے کوئی اگر میری اس دعویے کو رد کر دیتا ہے غلط قرار دے دیتا ہے تو میں بلکل حاضر ہوں میں اس کے جوہاں میں بلکل ویڈیو دوں گا کیونکہ یہ دیکھیں ایک نیچرل مطلب یہ نیچرل چیز ہے جو اللہ نے ہمارے اندر پیدا کی ہمارے اندر بنائی جیسے بھوک ہمارے اندر پیدا کی گئے جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہمیں احساس ہو جاتا ہے اور جب نہیں کھانا کھاؤ گے تو پھر جو کنڈیشن آپ دیکھتے ہو بگڑتی ہے تو اسی طرح یہ سیکس جو ہے یا یہ جو سرکل ہے یہ ہمارے اندر باغلے ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کا بنائے نظام میں جسے ہمیں چلانا اور پورا گنا جب نہیں کرو گے تو پھر وہ بھی معاملات خراب ہوں گے اس لیے کہا گیا کہ بالے ہوتے ہی شادی کر دیں سمجھ رہے ہیں تو اب یہ ہے کہ علامتیں جس طرح جب میں ساتھ ساتھ باتوں باتوں میں بول بھی گیا کہ اس میں علامتیں کیا آ جاتی اس میں نفر سکیڑ پانا جاتا ہے چوٹا پانا جاتا ہے ٹائمنگ میں مسئلہ آ جاتا ہے صرف انزال یعنی سوچنے پیدا سوچنے سے شہوت پیدا ہونے سے فلم دیکھنے سے غلط فلم دیکھنے سے قطروں کانا یا انزال کا ہی ہو جانا یا پھر اس سب تک آدمی پہنچ جاتا ہے علامتیں کہ آدمی پشاپ کرنے بیٹھا ہے تو اسے لیز در قطرے آ رہے چاہے وہ منی کے چاہے مزمی کے یا وہ پخانا کر کے اٹھا ہے تب اسے آ رہے ہیں یا پخانا لگاتا ہے وہ زور لگا رہا ہے تب آ رہے ہیں یا غیر اراجت پر چلتے پھرتے آ رہے ہیں میں دیکھیں میں اس ویڈیو میں تمام معاملات کو ایک جگہ جوڑ کے لے کے آنا چاہتا ہوں تاکہ اس پوری ویڈیو میں میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے مشورہ دیں میں اس میں نمبر بھی نہیں دوں گا یہ ٹوٹلی نیتا فیس ویلی اللہ ویڈیو بن رہے ہیں کہ ان میں کیا کیا مسئلے آپ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں خاص طور پر ایک پردیسی کو پردیسی میں وہی شخص آتے ہیں جو بزاری عورتوں کے پاس جاتے ہیں آپ میں اس ٹوپک پہ آگئے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتا چکا ہوں جو کوئی غلط کام نہیں کرتا تب بھی پھستا ہے اور جو غلط کام کرتا ہے اس میں ہی علامتیں آتی ہیں نفس میں درد ہوتا ہے نفس سے پی پانا شروع جاتی ہے بشاہ مرکاوٹ ہو جاتی ہے بشاہ میں جلن ہو جاتی ہے اسے گنوریا سوزاک بولتے ہیں یہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر یہ علامتیں بہت ہائٹ پہ جاتی ہیں بہت زیادہ تکلیف دے ہوتی ہے اگر کوئی علاج کرائے گا ٹھیک ہو جائے گا اگر نہیں کرائے گا تب بھی پندرہ بیز دن مہینہ ڈیٹھ مہینہ مزرز کی شدت کے اعتبار سے وہ ختم ہو جائے یہ علامتیں لیکن یہ جرسیم انفیکشن آپ کی باڑی میں رہ جاتا ہے جو کے بعد میں جرسیم کو کمزور کرتا ہے بے اولادی کی طرف لے کے جاتا ہے تو اس سے بھی بچیں اب یہ پرہیز میں آ رہا ہے کہ غلط کاری سے بچیں چاہے وہ ہاتھ کا استعمال ہو چاہے وہ کسرت ہے ہم بشتری ہو چاہے وہ چائز ہو چاہے وہ نجائز ہو ایک طریقے سریکے سے جس طرح کے دفینڈ کے یہ اس طرح کرنی چاہیے اور جیسے بالک ہو جیسے شادی ہو جائے نہیں یہ پرکوشنز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ لینا تو مشکل ہے لیکن بتانا میرا فرض ہے اور وہ شخص جو پردیس میں ہے اب یہ بھی مشکل ہے لیکن بتانا میرا فرض ہے یا تو فیملی بلائے یا ہر کم سے کم مینیمم تین سے چھے مینی کے بلس بھی کر جائے ورنہ یہ مسائل پیدا ہوتے رہیں گے اور سونے پر سواہگا ہم یو ای میں یہاں کا جتنا بھی موسم اور تاثیر ہے وہ گرم شدید گرم ہے یہاں تک کہ پانی گرم ہے باقی تو اب چھوٹ دیں آیا نہیں جاتا تو پانی گرم ہے تاثیر کرام ہے تو آپ لوگ اب اگر ہم کھانے کی طرف آتے ہیں معاملہ تو یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں کہ تھوڑا تیز بولتا ہوں اس کے لئے معذرت نہیں سمجھائے دوبارہ سن لینا کچھ نہ سمجھائے تو دوسری ویڈیو ای میل تو میں دوں گا اس میں اگر آپ کوئی پیسٹن وغیرہ کرنا چاہیں تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ کھانے پینے کی طرف آئیں مسئلہ یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے جس طرح کہ کہ ایک آدمی کو ہاتھ کے استعمال کی وجہ سے ہوتی ہے ایک کو کسرت جمع کی وجہ سے ہوتی ہے ایک کو غلط فلمیں فاشلیٹرچر وغیرہ دیکھنے سے ہوتی ہے ایک کی شہوت بڑی ہوتی ہے ایک بزاری عورتوں کے صدب بستری کرتا ہے اب جو بھی ہیں اب ان سب کو معاملات کہیں نہ نہیں جا کر ایک جگہ ختم ہوتے علامتیں ملتی جو ہوتی سامنے آتی کسی کے لئے کوئی چیز اچھی ہے کسی کے لئے نہیں اچھی بے اولاد شخص جس کے جرسیم کا مشکلی ماشکی دال بہت اچھی ہے لیکن باقی سب کے لئے بہت زیادہ نقصان دے سمجھ رہے ہیں میری بات کچھ لوگوں کے لئے مطن بہت اچھا رہے گا لیکن کچھ لوگوں کے لئے مطن نقصان دے کچھ لوگوں کی ڈائیٹ میں ہم آلو انکلوڈ کریں گے لیکن ایسا بندہ جس کو میدے کا ایفیکٹ ہو چکا ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو دیں گے تو بہت ہی مقصان دے کیونکہ کچھ لوگوں کو میدے کی کرمی کی وجہ سے بھی کترے اور احتلام ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تو آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ کیا وجوات ہیں کیا علامات ہیں اصل وجہ تو آپ جب حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ جج کرے گا وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا کیا پینا ہے کیا نہیں پینا ہے اس کے بعد الاجج کا سیشن شروع ہوگا میرا کام ہے آپ لوگوں کو سب سے پہلے اگاہ کرنا کہ مسئلہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا کس طرح ہو سکتا ہے اور کس طرح اس پر کابو پایا جا سکتا ہے کھانے پینے میں اگر میں ان شوٹ سب کو ایک جگہ لے رہا ہوں کہ چاری کیٹیگریز کو تو میں یہ تو نہیں بتا سکتا ہے کہ کیا مت کھاؤ کیونکہ کوئی چیز کسی کے لیے اچھی ہے کوئی چیز کسی کے لیے اچھی نہیں ہے حکیم یہی بولتے ہیں کہ سب سے پہلے بتا دی یہ کھو یہ نہ کھا وہ بلکہ صحیح بولتے ہیں لیکن وہ اس وقت اس بندے سے بات ہو رہی ہوتی کم سے کم فون پر یا ویٹس اپ پر یا وہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے اب آپ ان جنرل میری ویڈیوز جتنے لوگ بھی دیکھیں گے ان کے لیے ایسی چیزیں بتا سکتا ہوں اور وہاں بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ کھائیں گے جس سے آپ کا مسئلہ ٹھیک نہ ہو کم سے کم بڑے گا نہیں اور آپ ذہنی طور پر علامتی آپ کی تھوڑیسی بہتر رہی گی جیسے کہ میں پیچھے ڈیفائنٹ کر سکا ہوں گے ذہنی طور پر بھی علامتی آنے لگ جاتی فرسٹریشن سٹریس غصہ چرچڑا پان مایوسی سبجھے یہ چیزیں آنے لگ جاتی ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کھانے پینے میں میں اپنے ایکسپیرینس کے مطابق بتاؤں گا آپ دوپہر کے ٹیم صلاحات کے استعمال زیادہ کرتے ہیں جس میں کیرے اور صلاحات کے پتے لازم ہونے چاہیے دہین کے لازم ہونے چاہیے رات کو دہین بالکل استعمال نہیں کریں صبح دہین استعمال کر سکتے بہت اچھے دہین سے زیادہ بہتر لسی گے دوپہر کے ٹیم اب استعمال کریں سب سے بیسٹ کیرہ مولی دہین گوبی کے پتے بند گوبی کے اور صلاحات کے پتے بیسٹ رہیں گے آپ کے لئے اس سے زیادہ ہنکے پھنکے میں میں جاؤں گا نہیں یہ لے لے میں ایک جنرل بات بتا رہا ہوں ان لوگوں کے لئے بھی جو ہنڈی والی سسٹم پہ چلتے ہیں ان لوگوں کے لئے بھی جو ہوتل پہ کھانا کھاتے ہیں لسی دوپہر کو بھی اپنے کھانے میں ساتھ استعمال کر دو بہترین رائٹ آپ لوگوں کے لئے رات کو کھانا جلدی کھائیں اور تھوڑا کھائیں اور بادی تو بلکل نہیں ہونا چاہیے یہ تاثیر ہے بادی میں آلو گوبی چینہ چھولا یہ چیزیں آ جاتی ہیں یہ چیزیں تو بلکل بھینا لیں اور وہ شخص جیسے دودھ پینے سے گیس پیدا ہوتی وہ دودھ سے بلکل دور رہے کچھ لوگ طاقت کا سمجھ کے پیتے رہتے ہیں کہ ہم اپنی طاقت کو کر اور ہاں طاقت سے مجھے یہ چیز کی یاد آگی سب سے بڑی بات جو میں روکنا چاہوں گا آپ کو پستہ بادام اکرد ڈرائی فروٹ شہد بنے بنائے مجون جو بزوزار سے مل رہے ہوتے ہیں اکثر ایرانی کی دکانوں سے جس میں ڈرائی فروٹ شہد میں ڈال کے دیا ہوتا ہے ان چیزوں سے تو آپ سمجھیں آپ نے بلکل دور رہنا ہے اور کچھ مرض ایسے جن کے لیے تو ہم خود کہتے ہیں کہ کھاؤ لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے لیکن اگر ان شانٹ اگر آپ میری یہ ویڈیو دیکھ کے اس پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو جو چیزیں میں نے بتا دی لوگ اور واحد ایک چیز بتا رہا ہوں جو ڈرائی فروٹ اور طاقت والی چیز ہے جی سنبخص پایا نیہاری پستہ بادام مکروڑ شہد ان چیزوں سے دور رہو جب تک کہ آپ کسی مستند حکیمی اومی ڈرکٹرک سے مشورہ نہیں کر لیتے تب تک آپ ان کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ بے شاک آپ کو لگے یہ سونے جیسے چیز ہے کیونکہ دوست بھی بہت ہوتے ہیں مشورہ دینے والے پستہ کھا کجور کھا چھوارے کھا کچھ نہیں ہوندہ اللہ معاف کریں ناؤس بیلہ ستاک پر اللہ کے بھی کروان جی میں موت کے علاوہ سب چیز کا علاج ہے شبہ دو کجورے کھو نو ڈاؤٹ بلکل صحیح بات ہے لیکن یہ ایک ترتیب ایک طریقہ ہے ایک صلیقہ ہے بے شک یہ کام کرتی ہیں اسی طرح کرتی ہیں لیکن کسی سے مشورہ کر لیں آپ اس بندے سے مشورہ نہ کریں جو صبح تبوک اٹھا کے آ رہا ہے شام کو نہ دو کے آپ اس کے ساتھ بیٹھیں وہ آپ کو مشورے دے رہا ہے آپ اس کے مشورے پر عمل کر رہے ہیں آپ کسی نہ کسی مشورہ دے آج کل تو دور آن لائن کا ہے آپ فون کر لیں آج کل میرے علاوہ بھی کئی حکیم ہیں جو وٹسپ پر مشورہ دیتے ہیں فون پر مشورہ دیتے ہیں آپ کو ان کے پاس نہ جانا لازمی نہ ان سے دوا لینا لازمی یا اب یہ دوستوں کے مسئلے سے یہ بھی یاد آیا ہے کہ جب آپ لوگ اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں سائز کی جو آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ میں میٹر چل رہے ہیں ہمارے پرز بھی لوگ آتے ہیں کہ سائز چھوٹا ہے ہم بڑا کرنے چاہتے ہیں اب سائز کا بھائی بات ایسے کہ آپ کو چھوٹا لگائی کیوں یا تو آپ نے کسی سے بات کی ہے کہ حج و رنگ نسل کے اعتبار سے اللہ تعالی نے جس کا جیسے بنایا ہے پیرز بلکل بنایا ہے جتنا آپ کو دیا ہے اس حساب کے آپ کا پیر بھی بنے گا سمجھ رہے بات اس کے لیے انف ہوگا اب بات رہے گی جو لوگ ہاتھ کے استعمال سے غلطی کر کے گنجائز جتنی ہوتی اسے روک دے تو اس کے لیے لازم ہیں ہم بھی بیٹھیں کر دیں گے لیکن اپنے آپ کو سائکولوجی کر اتنا ڈیمورالائز نہیں کرو کہ مووویز دیکھ کے یا کسی کی بات سنکے کہ ہم تو بلکل ہی نہیں ہیں یہ بات میں اس لیے کرو میرے پاس کلائنٹ آتے ہیں مجھے بولتے ہیں بلکل ہی نہیں بچے جیسے یہ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی تھوڑا پریشان کر جاتے ہیں حالانکہ ہمارے اپنے بارہ سال کے ایکسپیریئنس ہے میرا ازاد تھی دوار کھانے کوئی ہم انیس سال ہو گئے ہم ماشاءاللہ بائیس سال ہو گئے دوزار اکیس چل رہے تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں میں سوچے سمجھے بغیر نہیں آنا یوٹیوب پر جو لوگ ٹرانے آتے دوسری تباہ ہو گئے مر گئے سائز اصل بھی لوگوں نے کہانیاں بھی پھر بنائی ہوتی ہیں کہ جو مارا ایک دوستہ گاؤں میں اس کا سائز کا مسئلہ تھا پھر دوسرے دن افضاء ہوا کہ جی لڑکی نے سب کو بتا دیا شرمیدگی ہوگی یہ ہوگی لوگ ان چیزوں سے بھی ڈرے ہوتے ہیں کہ ٹائم نہیں تھا پھر اس نے بھول دیا تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا آپ نے صرف کس سے کہانیوں میں سنا ہوا کبھی کوئی پرسنلی یہ بہت کلوز جڑھا پہ ایسا کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگی کہ ہاں میں خود گواہوں اس چیز کا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا مد ٹنشن لو مد پریشانی لو اگر کوئی مسئلہ ہوا تو علاج ممکن ہے صرف اس میں یہ ہے کہ پرہز اور سب سے زیادہ عقل سے استعمال کرنا کہ بھئی مجھے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا اور کس بندے سے سب سے بڑا اس کے اندر فیکٹر ہے کس بندے سے مشورہ کرنا چاہیے اب دیکھیں میں اس کی اگزمپل دیتا ہوں کہ میں ماشاءاللہ الحمدللہ کالیفرد حکیم گئی ہوں ربیہ مجھ سے مشورہ کریں کہ یہ جوتی پاپڑا لے کا قابل آدمی ہے میں اس سے پوچھوں یہ میری جوتی ٹوٹ گی ہے اس کو میں سلائی لگاؤں سمد لگاؤں یا کیل ٹوکو تو غلطی ہے میرا علم ہی نہیں ہے اس میں مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ وہ جاہل موچی مجھ سے اچھا بتائے گا مجھ سے زیادہ اچھی قابلیت رکھتا ہوگا مجھ سے زیادہ اچھا مشورہ دے گا اور پائداری بھلا مشورہ دے گا کہنے کا مقصد اس سے مشورہ کرو جو اس چیز سے ریلیٹڈ ہے اکثر لوگ ہوتے دوائی مانگا رہے ہوتے دوائی مانگاتے مانگاتے بدل جاتی کہ میں دوست سے مشورہ کروں گا بڑے بھائی سے مشورہ کروں گا پھر دوائی مانگا اس کو کس چیز کا پتا ہے وہ خود پتا چلے تم سے زیادہ خراب بھوم رہا ہو ہے کے نہیں تو آپ اس سے مشورہ کرو کوئی بھی دنیا کا حکیم اور ڈاکٹر نہیں چاہے گا کہ میرا پیشنٹ ٹھیک نہ ہو مجھے گالیاں دے نیچے کامنٹ میں یا لوگوں کے آگے میری برائی کریں میرا کام خراب ہو دنیا کا ہر حکیم مستند وہ یہی کوشش کرے گا کہ میں اچھی سے اچھی چیز دوں جس سے یہ ٹھیک ہو جائے پیسے بھی حلال ہو جائیں اور ٹھیک ہونے کے بعد چار آدمی بھی بھی تو اب ہم اس ویڈیو کو سمرائز کریں گے جس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ غلط کاری کی وجہ سے بھی معاملہ خراب ہوتا ہے غلط کاری نہ کرو تب بھی معاملہ خراب ہوتا ہے آپ کو منٹل لیول تک کیے بیماری لے گے جاتی سائیکالوجیکل لیول میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو دیکھ کمپیریزن کر کے اپنے آپ کو کمزور سمجھیں لگ جاتے ہو کھانا کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا نہیں کھانا وہ میں نے آپ کو بتا دیا علاج کس سے کرنا چاہیئے مشورہ کس سے کرنا چاہیئے میں نے آپ کو وہ بھی بتا دیا مجھے اس چیز کی امید ہے کہ کئی لوگوں کے سوالات پریشانی الجنے اور جو کنفیوزن میں ہے کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں اس ویڈیو سے دور ہوں گی اور اگر نہیں بھی ہوئی ہر ویڈیو کے بعد ملتی تو ایمیل ایڈرس میں نے دیا آپ مجھے پرسنل ہی سوال کر سکتے دوا لینا لازمی نہیں میں مشورہ ضرور دوں گا اور اس کے بعد دوا کے لیے ہمارا دوا خانہ ہے 24 گھنٹ الحمدللللہ ہم آن لائن رہتے ہیں فون پر بھی ورسیت پر دوا خانہ صبح دس بج تو کھلا تھا آکر بیٹھ کر مشورہ کر سکتے دوا لینا نسخہ لینا لازمی نہیں کچھ کام سوا کے لیے بھی دوائی جو لیتا پیسے کمائی لیتے سچی سیدھی بات ہو سکتا مشورہ کرنا ہے بلکل بھی نہیں کریں گے میں نے اپنے اپنے سپیڑیس میں دیکھ لوگ اتائیوں کے چکر میں پڑھے مکوا دیتے ہو سکتے کچھ لوگ ایسے ویڈیو دیکھ رہے ہم نے بیس 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 دوائی دیتے لوگ کو اتنا ٹراغ دیتے ہیں تیرس ایسا ہو گا اس کو ایک شیخ چیلی لیو کہانی سنا دیتے کہ آدمی بلتا نہیں میں بچاؤ بچانی 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 دس سال میند کر بیس ساب کو دیتے بیس کون مسئلہ جس میں دس لگ جاتا ہے وہ ہی ایسا مسئلہ نہیں جس میں اتنے پیسے لگتے ہوں آپ ایک دفعہ مشورہ کرو درے بارا ہے مسئلہ کھل کے بتاؤ جیس میں شروع میں نے بولا ہمارے جسم کے اندر حصہ اور بیماری یہ فیکٹر اللہ نے بنایا اللہ نہیں پیدا کہ اس میں کمی زیادتی ہوتی تو اس بارے میں ہمارے فرض بنتا ہے اور آپ نے شریع اطبار سے اپنی زوجہ کا حق بھی پورا کرنا ہے تو دیکھتے یہ ویڈیو میری کتنی کامیاب ہوتی اور لوگ اس کو کتنا پسند کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میرا یوٹیوب چینل لائک کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا چینل سبسکرائب کرنے ویڈیو شیئر کرنے اور لائک کرنے کے علاوہ اگر ہو سکے تو اگر آپ مسئلہ ہے تو بہت 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 شکریہ تلہ حافظ